ہلو گائز ویلکم بیک ٹو یہٹ انادھر ویڈیو تو ہیار آج ہم ریویو کرنے والے ہیں یورو کب گروپ سٹیجز تو ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو پوپکن ہوگیرہ ساتھ رکھ لو اور چل ہو کے ریویو دیکھو اپنے بھائی کا سب سے پہلا گروپ ہے ہمارے پاس گروپ اے اور گروپ اے میں میں یہاں پہ اٹلی کو فس رکھ رہا ہوں اور میں اٹلی کو فس اس لیے جیسے رکھ رہا ہوں اٹلی کی ٹیم بیلنس نظر آ رہی ہے اور اسپیشلی ان کا میڈ فیلڈ جو ہے وہ کافی سالیڈ نظر آ رہا ہے اور جس میں بھریلا لکاتی جس کے پیچھے جیونٹس لگی ہوئے ہیں واراتی پی ایزی والا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دیفینڈرز میں ایورگرین بنوچی کی لینی اور اگر میں ریسن پرفرمنس کی بھی بات کروں اٹلی کی تو اٹلی جو ہے کافی اٹیکنگ فوٹبول کھیل لیا اور کافی پوزٹیف لیزرڈ نظر آ رہے ہیں اٹلی کی طرف سے تو اس وجہ سے میں اٹلی کو گروپ اے میں مجھ سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کرنے والی ہے اور اگر گروپ اے میں میں سیکنڈ ٹیم کی بات کروں تو انڈر ریٹڈ ٹیم ہے ترکی انڈر ریٹڈ میں ترکی کو اس وجہ سے کہ ہوں گا کیونکہ فرانس کو ہرا چکے ہیں ترکی والے یورو کالفیکیشن راؤنڈ میں نیدرلینڈ کو ہرا چکے ہیں اور اگر پلیئرز کی بات کروں تو بوراک لیلی والا آپ سب کو یاد یہ ہوگا جس نے پی اے جی کی ڈومیننس ختم کی لیگ ون میں اس کے علاوہ چونل ناؤگلو ڈیمیرال جیونٹس انڈرل لیسر سٹی والا تو ٹیم ان کی کافی ڈیسنڈ ہے اور سولیڈ ہے ینگ سٹیڈ ہے کافی زیادہ اور میرے حساب سے گروپ اے میں ترکی جو ہے وہ سیکنڈ فلنچ کرنے والی ہے ان کی ڈیسن فارم کو دیکھتے ہوئے اور ان کی پلیئر سکوٹ ڈیپٹ کو دیکھتے ہوئے اور تھرڈ ٹیم کی اگر میں بات کروں تو میرے حساب سے ویلز تھرڈ پر فنش کرے گی حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ترکیہ اور ویلز میں ٹکر ہو سکتی ہے سیکنڈ پوزیشن کے لیے اور بیل کی فارم بھی آپ کے سامنے ہی ہے کس طریقے سے اس نے ٹوٹو میں پرفارم کیا ہے اور فورٹ ٹیم افکورس سویزر لینڈ تو یہ تھی میری گروپ اے کی پریڈکشن ناؤ لیٹس پریڈکٹ گروپ بی اور گروپ بی کی بات کروں تو افکورس بیلجیم فرز پر فنش کرے گی کیونکہ بیلجیم کے پاس بہت ہی گولڈن اور پیارے پلیٹس گول میں تھیبو آئے گا میڈ فیلڈ میں ڈی بروین اٹیک میں لکاکو اور ہزارڈ ہے اور آئی ہوپ ایزا میڈلس صاحب ہی ہزارڈ اپنی فارم پکڑے اس یورو میں اور آئی ہوپ کہ بیلجیم اچھا کرے یوروز میں اور تو بیلجیم میرے حساب سے فرز پر فنش کر رہی ہے اور سیکنڈ پوزیشن میں ڈینمارک اور رشیہ کے بیچ کافی تگڑی ٹکر ہوگی تو میرے خیال سے سیکنڈ میں ڈینمارک فنش کرے گی وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے دو تین پلیئرز جو ہیں وہ ٹاپ کلپس میں کھیلتے ہیں کرسٹنسن ہو گیا چلسی وارکسن ہو گیا اور افکورس یار بارسا کی گھوڑ کو ہم کیسے بول سکتے ہیں بریٹویڈ ہو گیا تو میرے خیال سے ڈینمارک جو ہے وہ سیکنڈ پو فنش کرے گی ہرڈ پہ رشیہ کو میں فنش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ فنلینڈ سے اچھی ٹیپ ہیں اور والڈ کپ میں سپین کو بھی ہرا چکے ہیں تو تھرڈ پہ میں رشیہ کو فنش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور فورت پہ افکورس فنلینڈ فنش کرے گی تو بات کروں گروپ سی کی تو بھائی ندل لینڈز اگر یہاں پہ ٹاپ نہیں کرے گی تو یویفا کو چاہیے کہ انکوائری بٹھا دے کیونکہ بہت ہی اچھی ٹیم ہے وینڈائک کو انہوں نے کھو چکے ہیں وینڈائک انجرڈ ہے لیکن پھر بھی یار ڈلیکٹ ہے ڈیونگ ہے اور اٹیک میں ان کے پاس ڈپائے ہے تو میرے کال سے گروپ سی میں مجھے ندل لینڈز کمفرٹیبلی فرس پہ فنش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو یار اگر یہاں پہ میں سیکنڈ ٹیم کی بات کروں تو یہاں پہ میں کنفیوز ہوں تو بی ہونس اور کنفیوز میں اس وجہ سے ہوں کیونکہ آسٹریہ اور یوکرین کے بیچ میں یوکرین کی جو ٹیم ہے وہ کافی ینگ سکورڈ ہے ان کا تو یوکرین کا ینگ سکورڈ ہے اس وجہ سے بھی یوکرین کو مسئلے ہو سکتے ہیں تو یار ہم گوئنگ آسٹریہ کیونکہ وہاں پہ علابہ بھی ہے اور آسٹریہ کو یوکرین سے ایج بھی ہے کیونکہ یوکرین کی ٹیم کافی ینگ ہے تو میرے خیال سے آسٹریہ یہاں پہ مجھے پہ فنش کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان کی سکورڈ دیکھیں تو ان کی سکورڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہے ان کے پاس ماؤنٹ ہے ان کے پاس فورڈن ہے ڈیفینس میں ہیری میگوائر ہے چلویل ہے اٹیک میں کین ہے جو کہ اچھی پرفرمنس دے کے ٹاپ کلپس کو اپنی طرف اٹریک کرنے کوشش کرے گا تو میرے خیال سے یار فرس کا جو مارکہ ہے وہ انگلینڈ مار لے گی یہاں پہ گروپ ڈی پہ سیکنڈ ٹیم کی اگر میں بات کروں تو یار آم گوئنگ وید کریشیا ریزن وائی ام گوئنگ وید کریشیا اور سکورڈ لینڈ وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے خیال سے کریشیا کا جو سکورڈ ہے اگر آپ اس کو سکورڈ لینڈ سے کمپیر کرو تو کمپیر کرو کافی ایکسپیرینس ہے ان کے پاس پولسج ہو گیا لکا موڈر ہو گیا تو ان کا جو سکورڈ ہے اس کمپیر ٹو سکورڈ لینڈ کافی بہتر کافی اچھا کمپنیشن ہے کریشیا فنیش کرے گی کیونکہ ان کی ٹیم کافی ٹھیک تھا ہے ڈیفینس میں ان کے پاس پاوٹ آریز ہے اور اٹیک میں جراد مورینو ہے پیدوی جیسے پلیئر ہیں تو سپین کی ٹھیک تھا ہے اور اس گروپ میں مجھے فرس پر سپین فنیش کرتے ہوئے نظر آرہی ہے سیکنڈ کی اگر میں بات کروں سیکنڈ پوزیشن کی تو سیکنڈ پر میرے بھائی ویس آن بیٹوین پولین سویڈن اور میرے خیال سے یہ اینڈ پر ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون ٹیم سیکنڈ پر کون ٹیم تھرڈ پر فنیش کرے گی بٹ آم گوئنگ پولینڈ اور کیونکہ وہاں پہ لیون ڈرس کی ہے اور ایک دو اور بھی ایک سیکنڈ پلیئر ہیں تو میں پولینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں یہاں پہ اور ثرڈ پہ سویڈن اور فورت پہ سلوویکیا فنیش کرے گی اور بات کر لے گروپ ایف کی تو بھائی یہ ہے نا ٹائٹ گروپ اور تباہی گروپ اف کورس یہاں پہ مجھے فرانس جو ہے وہ ٹاپ پہ فنیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی پاس سکوپ ڈیپ کافی ہے کیونکہ ان کی تو تین ٹیمیں بن جائیں گی اگر آپ ان کی ٹیمیں بنانا چاہو اے بی سی ٹیم بن جائے گی تو یہاں پہ مجھے فرانس جو ہے وہ فرس پہ فنیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے کی فارم میں گریز مین بنزیما اور امباب پہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ فرانس جو ہے یہاں پہ فرس سے نیچے آ سکتی ہے اور فرانس جو ہے یہاں پہ فرس پہ فنیش کرے گی اور سیکنڈ پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پہ پورٹگال کے ساتھ جانا چاہوں گا فر نمبر ون زیزن کرسیان رونالڈو اور یویفا کا جب نام آجاتا ہے تو رونالڈو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ قاتل پرفورمس دیتا ہے تو بہت خطرناک گروپ ہے اوپن لیس ہے بیٹوین فرانس پورٹگال اور جارمانی تو بھائی اس گروپ میں پریڈکشن جو ہے وہ کافی مشکل ہے کیونکہ تینوں تگڑی ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے لیکن میں سیکنڈ پہ پورٹگال اور جرمانی کے ساتھ جا رہا ہوں اور بھائی یہ صرف ایک پریڈکشن ہے کیونکہ آن پیپرز ہم پریڈکشن کرتے ہیں اور گراؤن میں جو ٹیم اچھا کلے گی وہ ہی سیکنڈ تھرڈ پہ فنش کرے گی تو گرورپ ایف میں تو گائز یہ تھی میری گروپ سیج کی پریڈکشن یورو کب کے لیے آپ لوگ بتاؤ کمنٹ سیکشن میں کون سی ٹیم آپ کو اپنے گروپ میں فرز سیکنڈ تھرڈ پہ فنش کرتے وے نظر آ رہی ہے پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک